اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریز سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے مورننگ ٹائم میں ہی اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کر لیا ہے اور آج میں سب سے پہلے گھر کے کام کچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے لئے کہفا بنانے لگی تھی کیونکہ ایک دم سے موسم چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آج مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے ہلکا ہلکا مجھے نزلاز کام ہو رہا ہے تو میں نے سوچا سب سے پہلے کہوہ بناوں کہوے میں میں نے لے لیا ہے دو جووے لہسن کے آدھا انچ ادھرک کا ٹکڑا میں نے لیا ہے اور سات میں ہاف ٹی سپن میں نے لے لیا ہے حلدی اب انہیں میں پانی میں ڈال کر خوب پچھے سے پکنے کے لئے رکھ دوں گی یہ جب پکنا سٹارٹ ہوگا اس ٹائم کو اپنے نوٹ کرنا ہے پانچ سے دس منٹ بس میں سے بناوں گی اور یہ دیکھیں جیس طرح سے بائل سے آنے لگ گیا ہے یہ کہوہ بسیکلی ہمارے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جب بھی ہلکا سا فیل ہو کہ نزلاز کام ہو رہا ہے فوراں سے میں یہ کہوہ پی لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نزلاز کام جوے کنٹرول میں آ جاتا ہے لیکن اگر اس طرح سے کہوہ بغیرہ ہم ایسی چیزیں نہ یوز کریں تو نزلاز کام جوے نڈھال کر دیتا ہے ناک مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے آج مارننگ ٹائم میں ہی اپنے لئے کہوہ بنا لیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے اس میں ہلدی ڈلی ہے اور ہلدی تو ہمارے جسم میں قوت مدافت پیدا کرتی ہے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نہ مقابلہ کرتی ہے اسی لئے یہ اس میں بہت ہی اچھی ساری چیزیں تقریباً ڈلی ہوئی ہیں اور اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں تقریباً ہاف سے تھوڑا زیادہ ٹیبل سپون شہد کا شہد جو ہے یہ بھی آپ کو تو پتہ نزلز کام میں اور اگر کسی کو سردی لگی ہو کچھ بھی ایسی پرابلم ہو شہد میں تو ویسے بھی شفاہ ہے اور اس سے ہمارے جسم کو بہت ہی مطلب اچھا اس سے فوائد ملتے ہیں اور یہ لیجیے جی میرا کہوہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے مجھے ہلکا ہلکا نزلاز کام فیل ہو رہا تھا تو میں نے سوچا پہلے کہوہ پیلوں تو کہوہ میرا ریڈی ہو چکا ہے میں جلدی سے روم میں جاتے اور کہوہ پیتی ہوں جی تو بریک فاسٹ میں میں نے سب کے لیے چائے بنا دی ہے لیکن آن ماشاءاللہ سے وہ محرم کی وجہ سے محلے سے ہر کہیں سے نیبر وغیرہ سے بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں تو لیکن طیب جو ہے ابھی بچہ ہے اسی لیے وہ کہہ رہا ہے میں نے چائے رس ہی کھانے ہیں تو طیب مجھے بھی یہ ناشتہ کرتا ہے بچوں کے لیے ویسے بھی یہ ناشتہ جوتا ہے اچھا رہتا ہے نرم غزہ ہوتی ہے تو طیب کے لیے مینا یہ چائے اور رس جو ہے اسے کو بچے سے اس طرح سے ڈپ کر کے طیب کو دے دوں گی اور طیب جو ہے یہ بریک فاسٹ کر لے گا اس کے بعد پھر طیب جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر لیتا ہے فریش ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں نیبر سے آ جائے ہوئے نان اور حلوہ آج ماشاءاللہ سے محرم کا دن ہے اسی لیے بہت زیادہ چیزیں جو ہے سارا دن تقریباً کبھی کسی کے گھر سے کچھ آ جائے گا کسی کے گھر سے کچھ آ جائے گا بس انہی چیزوں میں لگے رہیں گے لیکن میں نے بریک فاسٹ میں یہ نان اور حلوہ لے لیا ہے ساتھ میں میں نے جو چائے نائی تھی وہ میں نے ساتھ میں چائے لے لی تو یہ جو نان حلوہ ہے آج اچھا لگ رہا تھا کافی عرصے کے بعد ایسا بریک فاسٹ ملا ہے مطلب موسٹ بھی ایسی چیزیں ہیوی چیزیں جو ہے بریک فاسٹ میں میں یوز نہیں کرتی ہوں تو میرے بچے جو ہیں سب بچوں نے بھی تقریباً یہی بریک فاسٹ کر لیا تھا نان حلوہ اور ایسی چیزیں آتی جا رہی تھی کسی کے گھر سے حلی ماری تھی کسی کے گھر سے جوز کے ڈبے تک لوگ دے رہے تھے بس اسی طرح لوگ بھی بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی نہ میں نے تو خیر کچھ نہیں بانٹا میرے ہسپینڈ نے رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کلر فل جو میٹھے چاول ہوتے ہیں مطنجن وہ بانٹا تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر تو میں کچھن میں آئی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیبر سے آئے ہوئے ہیں کسی کے گھر سے آئے ہوئے ہیں چاول پلاو ٹائپ انہوں نے بنائے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار چاول لگ رہے ہیں اور ساتھ میں کسی اور نیبر کے گھر سے آئے ہوئے ہیں یہ کھیر آئی ہوئے ہیں بہت یہ بھی ٹیسٹی لگ رہی ہے تو یہ انہوں نے اپنے برطن میں ہی دی تھی تو میں نے بھی انہوں نے ان کا برطن خالی کر کے دی تھی اپنی کٹوری میں ڈال دی ہے اور یہ جو پلاو ہے یہ ڈسپوزیبل برطن میں انہوں نے بانٹے ہیں اور یہ میرے ہسپینڈ نے رات کو جو چاول بنائے تھے انہوں نے شو پر یہ بانٹ بھی دیے تھے اور ان کے فرنس وغیرہ نے بکھائے تھے یوز بھی انتی پلیٹیں تو وہ پلیٹیں جو تھی میں نے نئی اپنی علماری میں سے نکال کر دی تھی تو اسی لئے میں نے آتے سار سب سے پہلے انہیں ووش کیا ہے کیونکہ یہ نئے برطن ہیں اگر ان کو کیر سے نہ رکھے تو ان کے اوپر کلر لگ جاتا ہے مطلب جو بھی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تھا زیادہ دیر پڑے رہے تو ان کے اوپر داغ وغیرہ لگ جاتا ہے تو یہ پلیٹیں تو میں نے دھو دیا ان کے اندر جو پانی ہے اب یہ پانی کو خوش کرنے کے لئے میں نے ان پلیٹوں کو الٹا رکھ رہی ہوں کیونکہ اگر اس طرح سے گیلی پلیٹوں کو میں علماری میں رکھ دوں گی ایک تو علماری میں بھی وہ تھوڑی سی نم ہو جائے گی کیا اسے کہتے ہیں پانی پانی تھوڑا ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو ہے پلیٹیں گیلی گیلی رکھوں گی پھر ایک دوسرے کے اوپر ان کے کلر وغیرہ خراب ہوں گے عجیب سے ان کی لکھ خراب ہو جائے گی مطلب جیسے نیو پلیٹوں کی گریس ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی اکثر ایسی میری چند پلیٹیں ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے سے ہی داغ وارا لگے یہ دیکھیں پانی کے کتنے کترے گر رہے ہیں تو انہیں خوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایسی میری بہت زیادہ پلیٹیں بہت زیادہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے سے داغ لگ گئے ہیں سالن والی پلیٹیں پڑی رہ گئی ہیں تو سالن کے وجہ سے ان کے نیچے داغ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلاورز کے آئی تنگ نشان پڑے ہوئے ہیں ورنہ پھر آئل وغیرہ کے نشان اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کی خیر بیک سائیڈ بھی گندی ہوئی ہے زیادہ گندی نہیں ہوئی ہے تو اپنے گھر کی چیزوں کو خود ہی کیئر کرنی پڑتی ہے اگر ہم اگنور کر دیں تو اس طرح برطن سارے گھر کے نئے برطن اور پرانے برطن سب ایک جیسے خراب ہو جائے کیئر سے نئی چیزوں کو رکھنا چاہیے یہ دیکھیں اس پر بھی آئی تنگ سالن کے نشان پڑے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے میں سارے برطنوں کو خوش کرنے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد پھر مزید گھر کے کام کاج کروں گی اور اس کے بعد کھانا وغیرہ بنانا ہے ماشاءاللہ سے کھانا نیبر سے تو بہت زیادہ آرہا ہے پھر بھی ایک گھر میں جو کھانا بناتے ہیں اس کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے آج گھر میں یہ والا کھانا بنایا تو اسی لئے میں نے اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ بنانا ہے فی الحال میں برطنوں کو کنٹرول کرتی ہوں ایکسٹر جتنے کام ہیں وہ سارے کام کلیر کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں کھانا بناوں گی ماشاءاللہ سے صفائیاں وغیرہ بھی میں نے کر لی ہیں برطن بھی واش ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ایک آپ کو چیز دکھانے تھی یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک جار ہے یہ بیسیکلی جیم جو ہوتا ہے جیم والا جار تھا یہ ختم ہو چکا ہے تو میں نے اس کو خوب اچھے سے واش کر لیا کرسٹل کا جار ہے اور اس کے اوپر جو سٹیکر وغیرہ لگے تھے اس پر بھی میں نے نیم گرم پانی ڈالا جس سے وہ سٹیکر فوراں سے اتر گئے اب میں نے دیکھیں جتنے بھی میرے پاس یہ نائف وغیرہ پڑی ہوں ان کی میں نے سارے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بڑا ہی زبردست بن گیا ہے ویسے بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس پر سٹون وغیرہ لگا دیں جو بھی چیز دل کرتا ہے آپ اس پر اچھی سی لوک ریڈی کر دیں البتہ مجھے یہ سمپل ہی بہت زبردست لگ رہا ہے اور یہ اچھا آئیڈیا ہے کیونکہ سپون وغیرہ میں میں نے اپنے سارے چیزوں کو پہلے کٹھا رکھا ہوا تھا پھر مجھے نائف ٹوننے میں پرابلم ہوتی تھی اور خطرہ ہوتا تھا کوئی بچہ نائف وہ سپون نکالتا ہے کسی کے ہاتھ پر نائف نہ لگ جائے تو آئی تنگ یہ گوڈ آئیڈیا ہے کل میں نے آپ کے ساتھ شامی کباب کا جو طریقہ تھا کہ برگر کے سائز کے کس طرح ہم بنائیں گے وہ والا میں نے آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کیا تھا اور جو شامی کباب میں ہم بنا رہی تھی میں نے انہیں فریز کر لیا یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے فریز کر لیا ان کو جب بھی ہم فریز کریں گے ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھائیں گے علیہ دا علیہ دا رکھنا ہے اور ایک لیئر ہم نے ریڈی کرنی ہے پھر اس کے اوپر ہم نے پلاسٹی کور رکھ دینا بس اسی طرح سے ایزی لی ہم نے سارے شامی کباب کو فریز کر لیں گے اس سے کہ آگا ان کی لک فریش رہے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی چپکیں گے نہیں اب ہم نے اپنے شامی کباب فریز ہوئی انہیں فرائی کرنا ہے اس کے لیے یہ کہ ہم نے ہلکی آگ پر انہیں فرائی کرنا ہے تیز آگ پر بلکل بھی نہیں کرنا ہے اویل ڈال دیا ہے جب ایک سارے ریڈ ہو جائے گی پھر ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ شامی کباب جب بھی فریز ہوئے فرائی کرتے ہیں تو اندر سے ان کے شامی کباب تھنڈے رہ جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ایک تو ہلکی آگ پر کریں دوسرا آپ نے چمچ کے ساتھ اس طرح سے دبا کر دیکھیں کہ اندر سے برف جو تھی وہ فریز ہوا جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے جب اس طرح سے نرم ہو جائے اس کے باوجود پانچ سے دس منٹ آپ نے ہلکی آگ پر پکانا ہے اس طریقے سے آپ کے جو شامی کباب ہیں وہ ریڈی ہوں گے اور آج کے کھانے میں میں نے سوچا ہے کہ برگر بنا لوں لیکن میرے جو شامی کباب ہیں وہ گول والے بن کے سائز کے تھے جبکہ میرے جو برگر بن آئے ہیں وہ لمبے والے ہیں تو شامی کباب جو ہے میرے ریڈی ہو چکے ہیں مطلب بلکل ٹھیک پک چکے ہیں میں آگ چولے کی بند کر دوں گی اور اب میں آ جاتے ہوں برگر کی طرف یہ برگر جو برگر بن جو ہیں میرے لمبے آئے ہیں لیکن خیر اب میں انہیں ہی ارجیسٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے میں نے طوے پر انہیں ڈال دیا ہے پکانے کے لیے تو ان کی جو اندر والی سائٹ ہے اس پر میں آئل لگاؤں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں انہیں سیدھا کروں گی اور ان پر تھوڑا تھوڑا بلکل ہم نے آئل لگا دینا ہے تو برگر جو ہیں اس طرح سے بہت ہی زبردست طریقے سے بن جاتے ہیں گھر میں چیز ویسے بھی بنائیں صاف سترے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہے اوریجنل طریقے سے بنائی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اندر گوشت ڈالا ہے سب کوئی ڈالا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہر ایک چیز کو گھر میں بنائیں ویسے بھی گھر میں اگر چیز بنائیں اس میں برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی میرے جو ہیں برگر بن وہ پک چکے ہیں اس طرح سے میں نے سارے ٹری والے جو برگر بن انہیں بنا لیا ہے اب میں نے اس کے ساتھ چیزیں ساری ریڈی کر دی ہیں یہ دیکھیں انڈے جو ہے انڈوں کو میں نے سمپلی انڈوں کو لے کر اس میں اسے فورک کی مدد سے خوب اچھے سے بیٹ کر دیں گے کیچپ بھی میری ریڈی ہو چکی ہے ہر ایک چیز میں نے ریڈی کر دیا پیازوں کو بھی کاٹ دیا ہے اور یہ دیکھیں پیاز جو ہے میں نے لچھے دار اس طرح سے بریگ بریگ سے میں نے کاٹے ہیں اور اب میں کیا کٹھیں سب سے پہلے میں انڈوں کو فرائی کر دیتی کیونکہ انڈوں کو سب سے پہلے فرائی کرنا مین کام ہے اسے بعد ساری چیزیں تو تقریبا اوکے ہو چکی ہیں انڈے جو ہے تقریبا میں اس طرح سے تھوڑے تھوڑے ڈال دی جاؤں گی اگر زیادہ ڈالوں گی تو پھر انہیں توڑ توڑ کر ایک برگر کے سائز کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے سارے انڈے جو ہے کٹھے بیٹ کر دی ہیں اگر آپ سمپل اس طرح سے فرائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے فرائی کر لیں اگر آپ کو نمک مرچ اچھی لگتی ہے تو آپ نمک مرچ ڈال کر فرائی کر لیں یہ دیکھیں برگر بن میں آپ کو ایک برگر ریڈی کرنے کا طریقہ ہم نے لے لی سب سے پہلے کیچپ کیچپ کو اس طرح سے ہم برگر کے اوپر سارے کے اوپر دونوں سائیڈوں پر ہم کو اچھے سے پھلا لیتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی یقین کرے برگر بنایا میں نے تقریبا سات برگر بن مگواہے تھے اور ہنڈرڈ کے آئے ہیں آپ انتازہ کریں ایک برگر کتنا بھنگا ہوتا ہے گھر میں میں نے جو خود بنایا تو کتنا سستہ پڑا ہے آپ انتازہ کریں ریٹ کا برگر بن ہنڈرڈ کے آئے ہیں سیون اور شامی کے بعد بھنگا گھر میں تقریبا ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں بس برگر بن مگوانے پڑے ہیں تو میں نے اس کے اوپر پیاز پھیلا دوں گی بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے بچوں لیتا اور جاتا برگر لیتا میں نے سوچا ایک دفعہ شامی کباب کٹھے فریز کر لیتی جب دل کرے گا بچوں کو بنا دے دوں گی اسے میرے لیے میں بھی ایزی ہو جاؤں گی بچے بھی ایزی ہو جائیں گے تو یہ میں نے انڈا پھلانے کے بعد یہ شامی کباب کو چمچ ہے اس کی مدد سے اس طرح سے پھلا کر بڑھا کر دوں گی کیونکہ میرے برگر جو ہے میں نے گول برگر کے سائز کا اسے بنائی لیکن میرے پاس برگر بنائے ہیں وہ لمبے والے آگئے تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم اس طرح چمچ بڑھا بھی ہو جائے گا تو برگر کے سائز کا بزار سے کئی گنا زیادہ ٹیسٹی بنا تھا تو اب یہ برگر جو ہے اس ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ مجھے اچھے شکمائنٹ ضرور کیجئے گا آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک ضرور گر ہے یہ سپیشلی میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے آپ اسے کھائیں اور انجوائے کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اور آپ اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر